کرزہ کیسے اتارے بہت سے بچے ہیں وہ میسیج کرتے ہیں ایمیل کرتے ہیں پوچھنے سر کرزہ چڑھ گیا ہے بنگ سے لے لیا ہے کریٹ کارٹ سے لے لیا ہے دوست سے لے لیا ہے اتارنے کی کوئی سبیل نہیں ہے کیا کریں تو سوچا ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے عرص کر دو دیکھیں پہلا کام تو یہ کریں ایکسل شیٹ کھولے اور اس میں لکھ لی جی کرزہ ٹوٹل ہے کتنا آپ کے سامنے آ جائیں یقین جانی ہم میں سے آدھے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ایکسلی ہے کتنا اس سے بھی لیے تھے اس سے بھی لیے تھے اس کو دیئے تو اس نے معاف کر دیئے وہ چاچا کہیں آج نہیں کل دے دوں گا وہ مامو ہے کچھ نہیں بولیں گا بھائی لکھ لو نا ہی تفہے نمبر بتاؤ نمبر ایکسلی نمبر نمبر میں کام کریں بہت اچھا ہوتا ہے کوئی گریئر یا نہیں ہوتا ہر چیز بلیک ان ویٹ میں ہوتی ہے لاکھے دو لاکھے دس لاکھے پچاس لاکھے کروڑے دس کروڑے نمبر کیا وہ ایکسلی نمبر بتا دو آپ نے وہ نمبر لکھ لیا اب آپ دیکھیں کہ اپنے وسائل سے آپ کتنا آفورٹ کر سکتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ ضرور آفورٹ کر سکتا ہے آپ انہیں زیادہ نہیں کر سکتا آپ ایک روپے آفورٹ کر سکتے ہیں مہینے کا بس ٹھیک ہے آپ ایک روپے بچانا شلوع کر دیں سو روپے کر سکتے ہیں سو روپے کر دیجئے ہزار کر سکتے ہیں ہزار آپ نے کسی شخص سے لاکھ روپے لیا ہے آپ اسے بلیں بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا ہزار روپے مہینہ میں آپ کے اکانڈ میں جمع کرواتا رہوں گا رسید رکھتا رہوں گا آپ کو باٹس اپ پہ ایمیل کرتا رہوں گا وہ آپ کو جو چاہے گالیاں دے کہ تم نے دو مینے کے لیے بول کے لیے آتا چھ مینے کے لیے بول کے لیے آتا یہ اس کو بولنے دیں جو گالیاں دے رہا ہے اب بولیں جتنا جلدی کر سکتا ہے میں کر دوں گا لیکن یہ تو میں قسط ہماری ابھی سے شروع کر رہا ہوں اور پہلی قسط اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آج جمع کروا کے اس کو رسید پیش دیجئے تاکہ ایک عمل ہے پروسس شروع ہو جائے تاکہ خدا نہ خواستہ آپ کا انتقال بھی ہو جائے تو آپ کے ایسے رکھیں کہ اللہ یا باری تعالی میں دینے کے پروسس شروع کر چکا تھا میرے پاس این استطاعت نہیں تھی پہلی قسط دے کے آ رہا ہوں میرے فون میں سیو ہے آپ کرم کریں باقی بھی اتار دیں اس طرح پروسس شروع کر دیں وہ اتر جاتا ہے اپنے آپ سے کچھ کمٹمنٹ کر لیں مثال کی طور پر آپ بولیں کہ جب تک اس شخص کا کرزہ نہیں اتر جاتا میں مووی نہیں دیکھوں گا میں کسی مال میں نہیں جاؤں گا میں میک ڈونلڈ سے برگر نہیں کھاؤں گا جو بھی چیز پسند ہے نا آپ کو اس کو روک لیجئے آپ دیکھیں وہ کرزہ کیسے اترتا ہے ہم میں سے ہر شخص ہوتا ہے کہ پچیس زار پچاس زار لاکھ کا کرزہ ہے تین سال ہو گئے ہیں نہیں اتر رہا اور پھر آپ دیکھتے ہیں تین سال میں اس کا گھر بھی چینج ہو گیا ہے اس کی موٹر سائیکل بھی چینج ہو گئی ہے بیس اسے نئے جوڑے بھی لے لی ہیں تو بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی میرا دوست عبداللہ وہ پچھلے دن میں مجھ سے ملا تو اس نے نیلی جیکٹ پینی ہوئی تھی وہ ایک ہی جیکٹ ہے چھ سات سال ہو گئے ہیں وہ ہی چلائے جا رہا ہے چلائے جا رہا ہے میں نے اس کو بولا کہ بھی تو جیکٹ نہیں کیوں نہیں لے لیتا نہیں جیکٹ لے لے کیا پروبلم ہے تو اس نے بولا کہ اللہ پاک نے کرم کیا پاکستان میں گھر دی دی ابھی امریکہ میں گھر لینا ہے اس کے لئے پیسے جمع کر رہا ہوں تو میں کہا جی بے کوف آدمی ہے گھر تو لے گا اچھا خاصا مہنگ آئے گا جیکٹ سوڑے اور سو روپے کیا آتی ہے تو اس سے کیا موازنا ہے کہ نہیں نہیں میں نے اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کیے کہ یہ حقے فیملی کا بچوں کا کہ اچھے گھر کے اندر رہے تو جب گھر لے لوں گا تو پھر جیکٹ خرید دوں گا ابھی تو کام چل رہا ہے پھٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چلا رہا ہوں تو یہ مثال ایک ایکسٹریم سی ہے لیکن میں آپ کو اس لئے دے رہا ہوں کہ جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ سے کس طرح کمیٹمنٹ یا اہد کرتے ہیں آپ آج قرضہ ہوتارنے کا اہد کریں روز نماز پڑھتے ہیں دو رکعت اوپر تھتے ہیں نا آرام سے کہ اللہ میں ایک قرضہ میں نہ اتروا دیں بری طرح شکنجیں پسا ہوں اور اس کو ایک سلی میں شیٹ میں لکھے کوئی نہ کوئی لکھ دیجئے جتنے کریٹ ٹار کے ملے ہیں وہ بھی اس میں لکھ دیجئے جتنے لوگوں پیسے دینے ہیں وہ اس میں لازمی لازمی ضرور لکھ دیجئے لینے والے ہیں وہ ملے ملے نہیں ملے بھول جائیں لکھیں نہ لکھیں فرق نہیں پڑتا دینے والے ضرور لکھ دیجئے ایک بالکل چھوٹا سا نسخہ ہے قرضہ اتارنے کا اس میں عمل کیجئے اللہ برکت دے گا